دستر خان بھی لگا دیئے گئے ماشاءاللہ سے مل جل کے کر کے ختم کر کے تو بھی فری ہو چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے سیوٹو فیملی کیسے آپ کا بمیس کرتی ہوں کیا آپ سب کا رافیہ سوانگے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھک ٹھاک ہیں ابھی ہو گیا افتاری کا ٹائم بس کچھ ہی دیر میں روزہ کھلنے والا ہے تو بس سب جل کے جل کے فروٹ بنا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں کافی لیٹ ہو گئے ہیں ایسا ہی نا حصہ ایسا ہی ہے جل جلی سے فروٹ بناتے ہیں گھر کے جل جلی سے فروٹ بناتے ہیں وہاں پہ دریاں وغیرہ سب بچھائیں گے گھر کی پوری فیملی کو روزہ ہے اور روزے کے لیے فروٹ بنای ہوئی ہے یہاں پر جی دستر خان جو ہے وہ لگ رہے ہیں الحمدللہ باقی سب مامی اور ہم سب لوگ تو ساتھ میں روزہ کھولتے ہیں باہر بچے جو ہیں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر روزہ افتار کر رہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں تو پھر بچوں کی کیل کرنا وہاں پر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ بچے ہیں جو ہیں الحمدللہ رمضان پارک میں اتنا ایکٹیف ہو گئی ہیں مثالے وغیرہ بنانے ہو بیسن کے مدر پکوڑوں کا وہ بسمہ سب کچھ کر لیتی ہے پانی وغیرہ یعنی اپنے لیے سب کچھ کر لیتی ہے جو ہیں لڈر سسٹر کی بہو بنا دیتی ہے تو بس مل جل کے جو ہیں نا سب کام ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہیں نا فیدہ جان گرمہ گرم پکورے تل تل کے دیر ہیں اپنے بچیوں کے لیے ہاں اور یہاں پر جی لگاتے جا رہے ہیں لگاتے جا رہے ہیں تو بیسن سرخان جو ہیں نا بچوں کا یہاں پہ لگ گیا ہے بچے سب یہاں پہ روزہ کھولیں گے ہم کھولیں گے بار سب کو روزہ صرف مصطفیٰ کے علاوہ مصطفیٰ اور بچے سا سال کا ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کا بھی روزہ رکھ باؤں گی اب تاری جو ہی ختم ہوتی ہے تو ہم سارا سمان لپیٹ کے اس کمرے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ صبح جو ہے نا پھر کام آتا ہے تو یہاں سبارہ سمان جو ہے نا ابھی پھر سے نکال رہے ہیں جی کمرے سے انہیں نیٹ اینڈ کلین کر کے جھاڑ کے اچھے سے پھر رکھ دیتے ہیں شام کو اور پھر برطن وغیرہ بھی دھوکے ہیں ہاں یہاں سے اسٹارڈ کرتے ہیں یہاں سے قریب ہو جائے گا نا پھر جگہ کافی کور ہو جاتی ہے چلیں یہاں سے اسٹارڈ کر لیتے ہیں لیں 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 چلیں اسٹارڈ سے لگا دیں روٹیاں جو ہے نا آج ہماری جلدی تھوڑی بن گئی ہیں اور سالن بھی جلدی بن گیا کیونکہ ہم گیا ہوئے تھے فریج لینے کے لیے پہلے ویلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہ جی ہم دوسرا ویلوگ ابھی سٹارڈ کر رہے ہیں کیونکہ دو چینل ہیں دونوں پر شیرنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو سارا کچھ دکھانا پڑتا ہے تو مدھوے یہاں پر مطلب کھانا وغیرہ بنا دیا گیا ہے اس پر جیسے اس کو دھام کے رکھ دیا گیا ہے اوپر لکڑیاں وغیرہ دے دی گئی ہیں تاکہ کوئی بچہ وغیرہ نہ جلے تو وہاں پر بھی یہ لکڑیاں نکال کے وہاں پر رکھ دی گئی ہیں ان کو بھی بجھا رہے ہیں جیسے یہ بجھا دی گئی ہیں تاکہ زیادہ لکڑیاں ضائع نہ ہو تو ان کو بھی بجھاتے ہیں ابھی روز کی طرح ہمارے کچن کے جو مطلب بڑے ہیں شف ہیں جیسے شف بول لیں تو یہ جی لگے ہوئے ہیں اور طیبہ کے کام چیک کر آتا بھاگتی ہوئی گئی ہے جا کے مرگا نکال دیا ہے اس کی شرارتیں چیک کرو مامی اپنی بیٹی کی شرارتیں چیک کرو مصطفیٰ پھر صحیح مارتا ہے چیک کرو وہ بھی باز نہیں آتی سارا دن جو بھاگ بھاگ کے ہوا اس سے سانس چڑھی ہوئی ہے پھر جا کے اس نے نکال دیا ہے چلیں مامی بھی لگی ہوئی ہے جی ہم گئے ہوئے تھے نا ملتان تو بچوں نے کہا تھا کہ ہم نے سموسے کھانے ہم نے کہا کہ پکے لینے کی بجائے گھر پہ یہ سبزی والے بنا لیں کچھے لے رہیں گے تو گھر پہ جا کے فرائی کر لیں گے تو وہ کچھے ہم لے کے آئے تھے وہ الحمدلہ جی گھر پہ ہی فرائی کر رہی ہیں یہاں پہ دیر ہو گئی ہے تو اس وجہ سے دونوں پکوان جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں جلدی جلدی میرا جو بڑا پکوان ہے نا وہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے روز میں لیٹ ہوتی ہیں میرے کبھی روزیں کھلتے پہ ہم تک ختم ہی نہیں ہوئے فروٹ کٹ گئے ہیں نا ہاں وہ کٹ گئے چلیں ٹھیک یہاں پر ساتھ ساتھ دسترخان جو ہے وہ بچھائے جا رہی ہیں مطلب دائیاں وغیرہ وہ بچھائی جا رہی ہیں اور یہاں پر جی سمان کو فیش کر کے رات کو بھی ان کو دھوک رکھتے ہیں اچھے سے لیکن ان کو پھر ایک مرتبہ دھوتے ہیں تاکہ روزداروں کو کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ یہ ویلیج کا ایریہ ہے تو یہاں پر بھرتن رکھے تو سیف جاتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی چیز ان میں سے گزر نہ گئی ہو تو اس لیے حفاظتی طور پر ان کو دوبارہ دھویا جاتا ہے ابھی ساتھ ساتھ میں دھوتے بھی جا رہے ہیں اور پانی وغیرہ بھی بھرا جڑا رہے ہیں میتھا پانی بنانے کے لیے وہ بھی ساتھ میں ساتھ میں بھرا جا رہے ہیں دلگے جو ہیں نا روز کی طرح بنا کے پکا کے ان کو یہاں پر رکھ دیا گیا ہے جو ہی ضرورت پڑیں گی ملک جو ہی دسترخان لگے گا اور نماز ادا کر کے آئیں گے سب تو روزداروں کو یہاں پر کھانا دیا جائے گا ان کو اٹھا کے وہیں پر رکھ کے سب کھانا چلائے جائے گا دسترخان بھی لگا دیئے گئے ماشاءاللہ سے ہاں کٹ گیاں فروٹ ہاں کٹنے کے بعد لادو خالان پلیٹیں بناتی جا رہی ہیں مطلب ہر جگہ سے فروٹ تھوڑے تھوڑے اٹھا کے اس میں ایک پلیٹ میں بھرتی جا رہی ہیں فروٹوں پہ کافی منت لگتی ہے کیونکہ نانی اماں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فروٹ اس طرح بنواتی ہے اور دیکھیں کہ کتنا کچرا نکالا ہے مطلب جو یہ بیج والی جگہ ہوتی ہے یہ بھی سیولی طور پر کاٹ لیتی ہیں اور مالٹوں کو کس طرح چھلائیں ان کے اوپر جو وہ تہہ ہوتی ہے وہ بھی اتار لیتی ہے ابھی سے ٹائم کیا ہو گیا ہے ٹائم دیکھیں بس دس منٹ باقی دس منٹ باقی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر یہ رکھتے جائیں پھر پھنی لگاتے جا رہے ہیں جی ساتھ میں جی یہ بھی لگا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کاری صاحب بھی آ گیا اور قتم پاک پڑھتے ہیں جی ساتھ سے پہلے اور روزہ دار بھی مصاللہ آنا شروع ہو گیا ہیں جی کاری صاحب آج کا جو ہفتار کا پروگرام ہے یہ ایک ہماری ملتان سے سسٹر ہیں ان کی طرح سے بھی ہے اور کراچی سے ہماری ایک سسٹر ہیں ان کی طرح سے بھی ہے اور ایک جو ہے یوکے سے بھائی ہے ان کی طرح سے تو ان کے لئے ڈھیر ساری دعا کر دیں کہ اللہ پاک انہیں ڈھیروں خوشیاں تافر میں اللہ پاک ان کے رزق اللہ پاک قبول کریں اللہ حب اہمین اللہ حب اہمین اللہ حب اہمین اندر خصوص ایک بہن سلطان سے ہے اور ایک قراچی سے ہے اور ایک بھائیو گے سے ہے یا رب الالمین انہیں ملکے یہ سارا احتمان کے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرنا یا رب الالمین आقا الیس صلاط Shyamcon losllam کے تمام بارگاہ میں isini افتاری کا صواب بیچہ کرتے ہیں قبول فرماتا یا رب الالمین ان کے تینوں کے خاندان میں سے رشتداروں میں سے عزیز میں سے آپارب میں سے والدین میں سے جتنے بھی ایمان کی سلامتی میں سے چلے گئیں تمام کو اس ابتاری کا صاحب پیس کرتے ہیں تمام کی گبروں کو جنت کا باغ بنا تم کو سیادے کامل آجرہ نصیب فرما ملتان والی بہن یا رب العالمین ان کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما اور جو کراچی والی بہن ہے یا رب العالمین ان کے بھی مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما اور تمام کے نیک اور جائز دلی خواہشات پورے فرما یا رب العالمین ایک یوکے سے بھائی ہیں یا رب العالمین ان کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما ان کے تکلیفیں مصیبتیں پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین ان کے نیک اور جائز دلی خواہشات پورے فرما یا رب العالمین جتنے بھی دھروں میں حسبدالوں میں بیمارے تمام کو صحت کاملہ و عجلہ نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال سب کے پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین ان تینوں نے صرف مار تیری رضا کے خاطر یہ احتمام کیا یا رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اپنی جناب سے عجر عظیم عطا فرما اللہ عمیت اللہ عمیت اللہ عمیت ادھر بیٹھ جو لادو خالا کے پاس چلیں کسی چیز کی ضرورت ہے چلیں آگو بھی کھانا ملکے چلیں جی پیٹھ بھر کے کھائیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے چلیں جی ہاں مامو دوسری دے گی یا پہلی دے گی دوسری ہے چلیں چلیں پہلی جوانہ ختم ہوگی اب دوسری جوانہ لگا دی گئی بس یہ کھانا جو دینے والے کھلانے والے ہیں بس یہی رہ گئے ہیں باقی سب پیٹھ بھر کے کھا رہے ہیں سب پور سکون طریقے سے کھانا کھا رہے تھے آج الحمدللہ جی دو دیکوں کا انتظام تھا ترین ہو گیا ہے کیونکہ مامی کے ہاتھ میں یقیناً برکت ہے مامی جب ڈال ڈال کے دیتی ہے نا تو سب میں کھانا پورا ہو جاتا ہے برکت ہاں بلکل تو میں بھی اس بہن کا دونوں بہنوں کا مزدان والی بہن اور کراچی والی بہن اور یوکے والے بھائی کا پہ دل سے شکر بزاروں کہ ہمارے علاقے پہ لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کیا دل سے شکریہ اللہ پاک ان کی فیملی کو سلامت رکھے آپ لوگ بہار سے بھیجتے ہیں جتنے پیار اور محبت سے افطار کرنے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں ہم اتنی ہی پیار محبت سے اس سے کہیں زیادہ ہمارے پورے گھر میں رونوک ہوتی ہے ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری میں لگا ہوتا ہے اور منت کر رہا ہوتا ہے کہ افطار پارٹی بہتر سے بہتر ہو بہتر سے بہتر ہو اور مہمان جوائیں افطار پارٹی پر ان کی ہم خدمت کریں ابھی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ سب جو انا لگے ہوئے ہیں خدمت کرنے میں الحمدللہ اور جو افطار کرانے والے ہیں ان کو بھی اللہ پاک عجر عظیم سے نظر کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی عجر عطا فرمائے جو بھائی نہیں روجے رکھ سکتے جو بھائی نہیں روجے رکھ سکتے وہ ہم اپنا جو انا چانل کے پر اللہ پاک نے ہمیں اس نیکی بڑے کام کو چھناوا ہے اگر کوئی بھی بھائی افطاری کروانا چاہے تو ہم ان کے لئے حاضر ہیں ہم حاضر ہیں بھوگ لگ گئی ہے ہاں اچھا تو تیوہ کی جنا سسٹر کی بیٹیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے دوستی ہو گئی ہے تیوہ یہ کون ہے یہ کون ہے آپی ہے چلیں جی آپی کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہی ہے روز اس طرح ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا اہستہ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا جلدی کھانا کھاتے ہیں تو ابھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم پور سکون طریقے سے انہیں بیٹھنے دیتے ہیں جی آپ پور سکون طریقے سے پیٹ بھر کے کھا کے جائیے ہم وہ کھائیں گے نہیں جب تک آپ خود نہ اٹھ جائیں تو ابھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا رہی ہیں بچیاں بھی وہاں پر کھا رہی ہیں تو وہ سکون طریقے سے کھانے دیں ابھی یہاں پر بچے بھی کھا رہے ہیں تو یہ جب کھائیں گے تو تب انشاءاللہ یہ کلوز کریں گے سمان بھی کلوز ہو چکا ہے ابھی یہاں پر کھانا کھلانے والے جو ہیں وہی بچ گیا تو ان کو یہاں پر بٹھا رہے ہیں وہ سکون طریقے سے اور ان سب کو کھانا کھلاتے ہیں آپ لوگ کتنے ہیں ایک دو چار ہے نا جی جی چار چلے سمان کو فیلحل کلوز کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا ہے اس چار پائی پہ تو پھر جلدی سے اس کو کرتے ہیں جی ادھر برطن کچھ دھوئے بھی جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ان کو بھی دھو دھو کے سائیڈ پر رکھے جائیں گے دیکھیں بھی دھو کے رکھ دیں گے تاکہ صبح پھر جلدی بن جائیں گی پینلی جی سارا کام ختم کرنے کے بعد مامی آ چکی ہیں بستر پہ اور مامی کی تبیوز جو ہے نا وہ آج کچھ بہتر نہیں ہے لیکن پھر بھی کام میں لگی رہی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب بڑا گھر کا بیٹھ جائے گا نا تو پھر مطلب کوئی نہیں کام کرے گا ساتھ میں اللہ اللہ کروا کے سب کے ساتھ کام مل جل کے کر کے ختم کر کے تو بھی فری ہو چکی ہیں بستر پہ آ چکی ہیں تیبہ ابھی بھی بار کھیل رہی ہے انہ دول میں نے کھا لیا اللہ حمدل اللہ آپ جو ہونا صحیح مصر میں در جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا ان داکٹر کو پھر بھی بھولا لیں انجکشن لگوا ہے میری مصر میں در دے اس سیٹ سے نا نماز جب پڑھنے کے لئے گیا نا شاکی جب سجدے کے لئے جا رہا تھا تو یہ سیٹ کو در دو رہ دے ابھی فون کیا اس کو کہہ رہا ہے میں نے کہا جلد ہی آجو اس کا بھی چیک اپ کروا لوں گا میں بھی کر لوں گا اپنا بھی کروا لوں گا چاہیے مصطفہ کو بھی انجکشن لگوا لیں گے دو لگیں گے دو دو لگیں گے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بینٹ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کومن ضرور کیا کریں ملتا ہی آنے والی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ